بسم اللہ الرحمن الرحیم بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں اس مرض میں مریض کے مقد کے کنارے پر یا تھوڑے فاصلے پر ایک دانا یا پھوڑا نکلتا ہے جس میں سے گندہ معاد رستہ رہتا ہے اور سراخ ہو جاتا ہے اور مریض کو شدید درد ہوتا ہے اور اسے بغندر یا فسچیولا کہتے ہیں یہ پھوڑا تین قسم کا ہوتا ہے ایک وہ پھوڑا ہے جس کے دو مو ہوتے ہیں ایک اندر کی طرف اور دوسرا باہر کی طرف دوسری قسم میں پھوڑے کا ایک مو ہوتا ہے جو باہر کی طرف ہوتا ہے اور تیسری قسم کے پھوڑے کا مو اندر کی طرف ہوتا ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کا مواد اندر کی طرف گرتا رہتا ہے اور یہ کینسر بھی بن سکتا ہے بغندر یا فسچیولا میں زیادہ ترپیب خون یا بدبودار مواد نکلتا رہتا ہے بعض اوقات اس سراخ سے پاہانہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس کی چند ایک وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ زیادہ گوشت کھانے سے بہت زیادہ شراب نوشی کرنے سے تیز مرچ مسالہ جات اور کافی عرصے تک پیچس یا قبض رہنے سے مقد کے مقام پر زخم ہو یا بڑی آنت میں زخم ہو کینسر کا مرض ہو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہوں ان کے استعمال سے یا فاس فورڈ کے استعمال سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کی چند ایک علامات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بڑے پاہانے کی جگہ یعنی مقد میں سراخ یا دانہ جس میں شدید درد ہوتا ہے اور دانے سے بدبودار مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے مقد میں جلن اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درد بعض اوقات پاہانہ بھی بند ہو جاتا ہے اس مرض کے لیے اس کی تشخیص کے لیے ایک فسٹو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں مریض کے مقد میں یا اس دانے کے سراخ میں یا دانے میں انجیکشن لگا کر ایکس رے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایم آر آئی بھی کی جاتی ہے مرض کے ابتدا میں اس کا علاج ممکن ہے مگر شدید حالتوں میں اپریشن کروانا ضروری ہو جاتے ہیں اس میں پریج جو ہے وہ یہ ہے کہ میدے کی تمام اشیاء میدے سے بنی تمام اشیاء اور جیسے ڈبر روٹی رس بسکٹ سموسا برگر پیزا نوڈلز اور بیکری ایٹمز اس کے علاوہ ہر قسم کے گوشت سے سرخ مرچ اور تیز مسالہ جات چیزوں سے پرہیز کریں اس میں سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ صفائی کا بہت خیار رکھنا ہے اور اس دانے کی اس فسچولا کی صفائی ڈیٹول کے ساتھ کریں پانی نیم گرم کے اندر تھوڑا سا ڈیٹول ڈال کر اس کے ساتھ صفائی کریں اور اگر ممکن ہو تو نیم گرم پانی میں ڈیٹول ڈال کر کچھ دیر کے لیے اس میں بیٹھیں اور ہمیشہ اسباب کو مدنظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ جو مرز کا سبب ہے پہلے اس کو دور کریں اور پھر علاج کریں ٹوٹ کے علاج نہیں ہوتے ہر ٹوٹ کا یا ہر نسخہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا ضروری ہے کہ نسخہ بنانے سے پہلے اپنے فیملی موالج سے مشورہ کریں اور اس کے بعد نسخہ بنائیں کھانے کے لیے نسخہ ہے نوٹ کر لیں آمبہ حلدی بیس گرام گندک آملہ سار بیس گرام دماثہ بیس گرام اجوائن دیسی بیس گرام سنا مکی بیس گرام کالی مرچ دس گرام کالی زیری دس گرام ان ساری چیزوں کو لے کے ساف کر کے باری پیس کے پانسو ملی گرام کے کیپسول بر لیں اور صبح و شام یا مرز کی شدت میں صبح و دوپیر شام ایک ایک کیپسول پانی کے ساتھ دیں اور اس کے لیے مرم ناسور کے نام سے مارکیت میں مرم مل جاتی ہے یا مخلف طبیب اپنا نسخہ بناتے ہیں مرم ناسور کے نام سے تو لگانے کے لیے وہ استعمال کریں اپنی صحت کا خیار رکھا کریں صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہو تو میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں میرے متب پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں اور آنے سے پہلے اپائنمنٹ لینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ